میری طرف سے تمام دوستوں کو وَا عَدَبْ اسلام علیکم کیسی ہیں فرنڈز ٹھیک ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رہے میری ہمیشہ دعائیں ہیں اللہ آباد رکھے آپ کو اور آپ کے گھر کو ہمیشہ اللہ پاک حسہ کھیلتا ہوا رکھے اور تمام ہی پریشانی ہے اللہ پاک آپ کی دور فرمائے یہ تمام جتنی میں دعائیں آپ کے لئے کر رہا ہوں آپ یقین کریں فجر کے بعد ہم دعا کرتے ہیں ہم تمام دوستوں کے لئے جو بے گناہ قید ہیں جو بے اولاد ہیں اور جن بیٹیوں کے رشتے نہیں آرہے اور اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں ان کے لئے ہم دعا کر کے ہی سکتے ہیں تو دوستوں اکثر میں دعا خانے پر ویڈیو نہیں بناتا ہوں آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ بہت سی ویڈیو میری ہیں اس میں شور شرابہ بہت رش ہوتی ہے اور زیادہ تر ٹائم بھی نہیں ہوتا دعا خانے پر میرے پاس تو اسی وجہ سے ہم روم میں آرام سے بیٹھ کر آپ دوستوں کے لئے ہم نسخہ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری بات آپ پوری سن سکیں سمجھ سکیں تاکہ کوئی مشٹک نہ ہو جائے انسانیں پھر بھی مشٹک ہو جاتی ہے تو میری بہت سی ویڈیو ہیں کوئی مشٹک ہوگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں بہنوں سے بھائیوں سے تو دوستو آج کا ایک عنوان بہت شاندار نسخہ ہے اور کم خرچے آپ اس سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے جسم کی تمام ہی گدودوں کے لئے جسم کے تمام ہی گدودوں کے لئے بہت یہ زبردست چیز ہے بیشت ہے اور جو جسم میں گھانٹیں بغیرہ بن جاتی ہیں خون کی گھانٹیں ہیں یا کچھر بھی جم چکی ہے کسی بھی حوالے سے گھانٹیں ہیں اس کو بھی یہ ختم کرے گا اور دماغی جو رسولی ہے دماغی رسولی اور رحم کی رسولی کے لئے یہ بہت بیشت ہے اور دوستو اس کے علاوہ جسم کے جہاں جہاں پر خون کا دوراؤ رک چکا ہے تو یہ اس کے لئے بھی دوستو بہت بیشت ہے اور دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جن کو رحم میں پانی کی تھیلییں ہیں پانی کی تھیلییں ہیں تو یہ وہ بھی خواتین استعمال کریں تو دوستو نسخہ آپ نوٹ کریں بلکل سمجھ لیں مٹی کے بھاو ہے کم خرچ ہے اسے استعمال کریں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے اچھا جی اجمائن دیسی اجمائن دیسی آپ لے لیں بیس گرام اجمائن دیسی بیس گرام یعنی کے دو تولہ بیس گرام دو تولہ کو کہتے اور تیز پات تیز پات یعنی کے کڑی پتہ کڑی پتہ یہ دوستو آپ لیں گے چالیس گرام اور سرخ رائی یہ بھی چالیس گرام چالیس گرام کا مقصد چار تولہ ٹھیک ہے جی اور گندک آملہ سار گندک آملہ سار گندک آملہ سار یہ آپ نے لینا ہے ایک سو بیس گرام ایک سو بیس گرام کے معنی یعنی کے بھارہ تولہ بھارہ تولہ اکثر بہت سے حکیم ڈرا دیتے ہیں کہ گندک جو ہے اس میں زیر ہے یہ ہے وہ ہے بہت سے حکیم حکمان ڈرا دیتے ہیں لیکن نہیں ڈرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی سارٹیفیٹس نہیں ہے اور یہ نسخہ ہم اپنے مریضوں پر عزماتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ہمارا قدیمی نسخہ ہے اور یہ ہم نے آج یہ سینے کا راز آپ تک پوچھا رہے ہیں اسے آپ استعمال کرئے گا اور ہمیں دعوں میں یاد رکھئے گا اچھا جی یہ آپ گندک آملہ ایک سو بیس گرام اور دوستو آپ نے فل فل دراز فل فل دراز یہ دوستو آپ لیں گے تیس گرام یعنی کے تین تولہ اچھا جی یہ تمام ہی ہربل کو بھاریک پیس لیں تمام ہربل کو بھاریک پیس لیں اور اس کا استعمال طریقہ دوستو یہ ہے اس کا آدھا چمچ چھوٹا والا آدھا چمچ چھوٹا آپ ناشتے کے گھنٹے کے بعد استعمال کریں دوپیر کھانے کے بعد آپ اسے استعمال کر لیں یا شام کو پانچ بجے لے لیا کریں اور ایک خوراک اس کے جو ہے رات سوتے وقت پانی کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں گے کوشش کریے گا جن چیزوں سے یعنی کہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا جن چیزوں سے چکنائی والی چیزیں ہیں جن سے گھنٹے وغیرہ بنتی ہیں یعنی کہ بڑا گوشت ہو گیا آلو ہو گیا چنے کی دال ہو گئی ٹاماٹر ہو گیا پالک ہو گیا ساگ ہو گیا ایسی چیزیں ہیں جو پتری وغیرہ بناتی ہیں گھنٹے بناتی ہیں چربی پیدا کرتی ہیں گھی وغیرہ مکھن وغیرہ ایسی چیزیں ان سے آپ تھوڑا پریز رکھئے گا تو یہ تھا نسخہ اسے آپ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اسے چالیس دن تک یہ جتنا وزن اس نسخے کا بتایا ہے جتنا مقدار میں اسے آپ ختم کر دیں کھا لیں تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا علاج ہو جائے گا آپ انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد چیک اپ کروائیے گا اندرونی رحم کی رسولییں ضائع ہوتی رہیں گی جو تھیلیاں ہیں پانی کی انشاءاللہ وہ بھی دماغی گدود ہر طرح کی گدود گھنٹیں یہ سب کے لیے ہے اب دیکھیں یہ کم کھرچ علاجی ہیں ہمارے پاس ان بیماریوں کے لیے ہمارے بہن بھائی دربدر جو ہے جاتے ہسپیٹلوں میں اور بہت سارے پیسے جو ہے لٹا دیتے ضائع کر دیتے چلے اللہ خیر کرے گا تو اللہ پاک شفا دینا چاہے تو مٹی سے بھی دے دیتے ہیں اللہ پاک اگر شفا نہ دینا چاہے تو آپ لاکھ روپے لگا دیں تو اس میں شفا نہیں ملے گی رب کے ہاتھ میں کون سی ہربل سے شفا لکھی ہے رب ہی جانتا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا حکیم اتفاق حسین اب آپ سے اجازت جائے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دوم میں یاد رکھئے گا